ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ عدالتی ایک طرفہ یعنی ایک طرفہ خلا کی شریح حیثیت بتائیں یعنی ایک طرفہ عدالتی خلا کی شریح حیثیت کیا ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج کل مردوں اور عورتوں کا آپس میں نباہ بہت مشکل ہو گیا میڈیا کی وجہ سے یہ اور جو بدعات ہیں یہ اور جو دنیا کے اندر خرافات ہیں ان کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اپنے میاں کی عزت نہیں کرتی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا خیال نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے نوبت آ جاتی ہے طلاق کی طرف اب یہاں پر تو یہ ہے کہ اگر کوئی شریح عذر ہو طبیعتیں آپس میں مل نہیں رہی ہو تو اس کے لیے تو قرآن نے بھی کہہ دیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اگر جو ہے وہ آپس میں نباہ تمہارا نہیں ہو رہا تو تم یعنی آپس میں جدائی پیدا کر سکتے ہو یعنی علیدہ ہو سکتے ہو طلاق کے صورت ہے اگر طلاق نہیں ہے اگر شوہر جو ہے وہ عورت کو طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے بغیر کسی سوچے سمجھے بتائے بلکہ ایسا ہوتا ہے پہلے وقتوں میں تو عورت جو ہے وہ بتاتی تھی کہ میں تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی اب تو وہ اپنے دل کے اندر رکھنے کے ساتھ ہی عدالت کے اندر جاتی ہے اور عدالت کے اندر جا کر خلا کی ڈگری جو ہے وہ خلا کے لیے جو ہے وہ کیس دائر کر دیتی ہے کہ میں جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اب کس وجہ سے نہیں رہنا چاہتی اب میری اپنی مرضی ہے اب اس کے اندر شریع طور پر بھی کوئی ایسا عذر نہیں پایا جا رہا مرض کی اندر یا لیکن بس میں نہیں رہنا چاہتی اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس کا ٹانکہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ میں دوسری طرف نکاح کرنا چاہتی ہوں یا جو بھی ایسا ہے تو بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب عورت جو ہے وہ عدالت کے اندر چلی جاتی ہے تو عدالت جو ہے وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے ایک سمن جاری کرتا ہے ایک مرتبہ ایک تاریخ دوسری تاریخ تیسری تاریخ میں عورت کے حق میں عدالت جو ہے وہ یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتا ہے کہ آپ کو طلاق واقع ہو گئی ہے لہذا اب آپ جائیں یونین کونسل کے اندر جائیں یونین کونسل کے اندر اس کو جو ہے وہ قبول کروالیں یونین کونسل اس کو قبول کر لے گی اس کے اندر اندراج ہو جائے گا لہذا جیسے ہی وہ آپ سے کاغذ ملے گا آپ کو ڈاکومنٹ ملے گا تو آپ جو ہے اس کے بعد جہاں چاہیں آپ نکاح کر سکتی ہیں یہ عدالت کہتی ہے اور یونین کونسل کہتا ہے یہ عدالت اور یونین کونسل نے تو یہ بات کہہ دی کیا شریع طور پر بھی جو ہے یہ خلا جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے خلا قابل قبول ہو جاتی ہے یاد رکھیں یک طرفہ اگر اس کے اندر مرد شامل نہیں ہے مرد نہیں آیا یعنی مرد جو ہے وہ عدالت کے اندر نہیں آیا مرد نے اپنی رضا مندی کا اظہار نہیں کیا مرد نے آ کر چاہے عدالت جو ہے یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دے یونین کونسل یک طرفہ یعنی خلا کی ڈگری عورت کو جاری کر دے عورت جو ہے وہ اپنے شہر کی منکوحہ ہی رہے گی یہ بات یاد رکھیں آج جو ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہزاروں ایسی عورتیں ہیں کہ جو نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری جگہ نکاح کر رہی ہیں کہ ایک طرفہ یعنی شہر رضا مند ہی نہیں تھا شہر نے خلا کو قبول ہی نہیں کیا اور جو ہے وہ ایک طرف کی ڈگری لینے کے بعد وہ ڈگری دکھاتی پھرتی ہے اور دوسری جگہ جو ہے وہ نکاح کر لیتی ہے یہ شرعن بالکل جائز نہیں ہے عورت جو ہے وہ اس کی منکوحہ ہی رہتی ہے ہاں اگر جیسے ہی وہ عدالت جو ہے وہ اس کو سمن جاری کرتی ہے اور وہ شہر آ جاتا ہے اور شہر کے سامنے مطالبات رکھے جاتے ہیں اگر یہ میرا مطالبہ پورا کرتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے چھوڑ دو وہ کہتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ اس خلا کو قبول کر لیتا ہے جیسے ہی وہ خلا کو قبول کرتا ہے ایک طلاق بائین واقع ہو جاتی ہے یعنی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا اس کے بعد اگر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے عدد گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر وہ شہر راضی ہی نہیں ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر شہر کہتے ہیں پیٹتے ہیں ہم تو راضی ہی نہیں تھے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے عدالت نے جو ہے وہ ایک طرفہ گھلا جو ہے وہ ڈگری جاری کر دیئے کیا ہو رہا ہے ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں مسلمان ہیں ہمیں عدالتوں کے سے زیادہ دنیایمی معاملات سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے ہمیں شریع معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے ہماری حدیث کیا کہتی ہے ہمارے یعنی اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے لہٰذا ایک بات یاد رکھنی چاہیے اگر مرد جو ہے وہ راضی نہیں ہے عورت راضی ہے کیونکہ خلا کے اندر مرد اور عورت دونوں کا راضی رضا مند ہونا ضروری ہے اگر مرد جو ہے وہ راضی نہیں ہے خلا دینے میں تو یک طرفہ عدالتی خورا شرعن بالکل چائز نہیں ہے عورت جو ہے وہ چاہے دس ڈگریوں بھی جاری کر دے تو جب تک وہ جو شریع شرائط ہیں وہ انشاءاللہ اس میں ہم بتائیں گے یعنی کیا شرائط ہوتی ہیں جن شرائط کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ شوہر جو ہے وہ رضا مند نہیں ہے اور شوہر کے اندر کوئی شریع عذر نہیں ایسا پایا جاتا تو اگر وہ دس ڈگریوں بھی جاری کر دے تو عورت جو ہے وہ اسی شوہر کی منکوحہ رہے گی اس کے نکاح کے اندر رہے گی لہٰذا یاد رکھیں موسیقی